ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل وی پیس ٹریول اور میں آپ کا فرنڈ راہل شہراوت سواگت کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا پی آر کے بارے میں کیسے آپ ایکسپریس انٹری کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کیا کیا سٹیپس رہتے ہیں کیسے ایناسی کے لیے آپ کو اپلائے کرنا ہوگا کیسے آپ کو سی آر ایس کلکلیٹ کرنا ہے تو سبھی سٹیپس ہمیں اس ویڈیو میں بات کریں گے اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ ایسی ویڈیو میں آپ کے لیے بناتا رہا دوستو ایکسپریس انٹری کینیڈا پی آر میں کیا کیا سٹیپس آپ کے انوارڈ ہوتے ہیں وہ میں نے لیسٹ بنائی ہے تو میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں تو دوستو نمبر ون پوائنٹ ہے کمپریہنسیو ڈینکنگ سسٹم سی آر ایس ٹول یہ بیسیلی ٹول یہ کلکلیشن میں کام آتا ہے کہ آپ الیجیبل ہے کینیڈا ایکسپریس انٹری پی آر کے لیے یا نہیں اس ٹول میں اس کی مدد سے آپ اپنا سکور کلکلیٹ کر سکتے ہیں جو کرنٹ کٹ آف آئی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے اکارڈنگ ایلیجیبل ہے یا نہیں نیکس آجاتا ہے آپ کو انگلیش یا فرینچ تیسٹ کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا کمپریہنسیو ڈینکنگ سسٹم سی آر ایس سکور کو امپرو کرنے میں نیکس آجاتے ہیں میرے جوکیشن کردینشل ایسسمنٹ میں اس میں یہ پتا چلتا ہے یونیورسٹریز کو جو کینیڈا میں ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے اس کی ویلیو وہاں پر کیا ہے اس کو آگے میں بتاؤں گا کہ کہاں سے اور کیسے اس کو کروا سکتے ہیں نیکس آپ کا جاتا ہے کریٹی اور ایکسپریس انٹری پروفائل فری اس میں جب آپ کے سبی سٹیپس آپ کے کلیر ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایکسپریس انٹری پروفائل کرنے ہوتی ہے اس کا کوئی چارجز نہیں ہوتا نیکسٹ سٹیپ ہے آئی ٹی ای آئی ٹی ای انویٹیشن تو اپلائی جب آپ کو ملتا ہے جب آپ کی ایکسپریس انٹری میں جو پروفائل ہے شورٹ لسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو ڈاکیمنٹس اپنے اکھٹے کرنے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو پی آر افٹلیکیشن آن لائن سمیٹ کرنا ہوتا ہے نیکسٹ آپ کو بائیمдеٹرک کے لیے آپ کو ویافیز گلوبل جانا ہوتا ہے جب آپ کا بائیمیٹرک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ویزا سٹیمپنگ کے لیے آپ کو ویافیز گلوبل میں پاسپورٹ سمیٹ کرانا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ون ٹائم انٹری ویزا ملتا ہے اس کے بعد وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کا پی آر ملتا ہے آپ کو دوستو کینیڈا کے اندر دو افیشل لینگویج ہے انگلیش اور فرنچ لینگویج تو دوستو اگر آپ دونوں بھاشاؤں کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو آپ کو CRS score میں آپ کو کافی help ملتی ہے اگر آپ انگلیش تیسٹ کے لیے اپیئر ہوتے ہیں تو آپ کو IELTS یا CELPIP کا تیسٹ دینا ہوتا ہے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں IELTS کا کیونکہ یہ worldwide accepted ہے اور وہیں پر اگر آپ فرنچ تیسٹ کے لیے اپیئر ہوتے ہیں تو TCF یا TEF آپ تیسٹ دے سکتے ہیں اگر ہم costing کی بات کریں تو لگ بک 16,250 IELTS کی costing ہے اگر ہم Canadian ڈالر میں بات کریں تو لگ بک 200 Canadian ڈالر آپ کو پی کرنا ہوتا ہے اس اگزام کے لیے اور اس تیسٹ کے جو score کی validity ہوتی ہے وہ 2 years تک ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں processing time کی تو اس میں 1.5 مہینہ آپ کے پاس ہوتا ہے جس میں آپ کا 1 مہینہ آپ کو preparation میں لگتا ہے اور 15 دن آپ کا result اگر آپ IELTS کے لیے کرتے ہیں تو یہ اپنا material بھی ویسے ہیں جس سے آپ اپنا تیاری کر سکتے ہیں آپ IELTS کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اپنا score جو ہے at least 7778 رکھئے تاکہ آپ کا score کافی اچھا رہے اور آپ کو easily express entry میں پی آر مل جائے اب ہم جانیں گے CRS score کے بارے میں CRS score کو calculate کرنے کے لیے آپ کسی بھی براؤزر میں جا سکتے ہیں Mozilla, Firefox اور Chrome, Internet Explorer جو آپ کو best لگتا ہے وہاں پر جا سکتے ہیں آپ کو کیا لگنا ہے CRS calculator اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں comprehensive ranking system CRS toll یہاں پر آ جاتا ہے آپ کو اس پر click کر دینا ہے تو آپ کا جو CRS score ہوتا ہے دوستو وہ skills, education, language ability work experience اور کئی سارے other factors پر depend کرتا ہے اب CRS score کرنے کے لیے آپ کو نیچے scroll کرنا ہوگا number first آپ دیکھ سکتے ہیں what is your marital status تو آپ کو یہاں پر بتانا ہے کہ آپ single ہیں, married ہیں تو آپ اپنے recordings کو choose کر سکتے ہیں تو ابھی کے لیے میں اسے یہاں پر single select کر دیتا ہوں اس کے بعد second جو آتا ہے column اس میں پوچھا گیا ہے آپ کی age کیا ہے تو یہاں پر میں اپنی age 28 years کر دیتا ہوں next پوچھا گیا ہے کہ آپ کی جو level of education ہے وہ کیا ہے تو یہاں پر میں bachelor's holder ہوں تو میں نے اپنا bachelor's select کر دیا ہے اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی Canadian degree یا diploma یا certificate ہے تو میرے پاس ایسے کوئی degree diploma نہیں ہے تو میں اس کو no click کر دیتا ہوں تو جو next column 5 ہے وہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو Canada کی languages ہے official وہ English اور French ہے آپ نے اگر اس میں بھاشا میں test دیا ہے وہ test دو سال سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر آپ کو choose کرنا ہے yes اور آپ نے کس بھاشا میں test دیا ہے اگر آپ نے یرز دیا ہے انگلیش کے لئے تو یرز select کیجئے اس کے بعد وہاں پر bands پوچھے جاتے ہیں جیسے جو بھی جہاں پر سے بھی اپنا test دیا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا speaking, listening, reading, writing میں کیا bands دیا گئے ہیں تو ابھی کے لئے میں اپنا band ڈال دیتا ہوں 7, 8, 7, 7 ڈال دیا اس کے بعد اگر آپ نے french کی میں بھی test دیا ہے تو آپ select کر سکتے ہیں otherwise not applicable پر click کر دیجی next work experience پوچھا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کینیڈا کے اندر کوئی work experience ہے تو آپ اسے select کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں none اور less than a year select کر دیتا ہوں اگر آپ کے پاس کینیڈا سے بہار آپ کے پاس experience ہے تو آپ کو mention کرنا ہے تو کینیڈا سے بہار ہمارا انڈیا میں جو بھی experience ہے دو سال تین سال آپ mention کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر 2 years کر دیتا ہوں اس کے بعد جو 7th number کے پاس کوئی certificate of qualification ہے canadian province territory or federal body سے تو میں اس کو no کر دیتا ہوں اور additional points ملتے ہیں اگر آپ کے پاس lemia سے کوئی letter ہوتا ہے تو ابھی میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے تو میں اس کو no کر دیتا ہوں اور اگر آپ کے پاس کوئی nomination certificate ہے province یا territory سے تو آپ yes یا no گیا ہے کی آپ یا پھر آپ کی wife کا کوئی real brother real sister canada کے اندر ہے تو آپ کو اس کے according yes یا no کر نا ہے تو میں یہاں پر ابھی کے لئے no کر دیتا اور یہاں پر final آپ calculate your score آتا ہے آپ اس پر click کر دینا ہے اب سب ہی factors کے calculate کرنے cut off ہے ہر 15 دن کے اندر cut off آتی ہے وہ اپنے according آپ دیکھ سکتے ہے اور اگر آپ score eligible نہیں ہوتا ہے تو آپ other programs جیسے province nomination program ہوتا ہے اس کے canadian standards کے according ہے بھی یا نہیں ہے آپ graduate ہے یا پھر آپ masters کی ہوئی ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ nے further studies phdb کی ہوئی ہے تو وہ سب کیسے پتا چلے گا وہ ECA کی مدد سے پتا چلتا ہے دوستو آپ ECA کے لئے WES کے طرح آپ کروا سکتے mask convocation and degree certificates ہونے چاہیے EC کی جو validity ہوتی ہے وہ 5 سالوں کے لئے ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں processing time کی اس process کے اندر کتنا time لگ جاتے ہیں اگر آپ دوسری agency سے try کرتے ہیں پر اگر آپ WES کی through کرواتے ہیں تو almost 35 days کے اندر یہ آپ کا process کر دیتے ہے costing کی بات کریں تو لگ بگ 13500 روپے یا 163 Canadian dollar کہہ سکتے ہیں next ہم جان لیتے ہیں express entry profile create کرنے کے بارے میں اس کو create کرنے کے لئے آپ کے پاس language test اور EC ہونا بہت ضروری ہے تب بھی آپ profile create کر سکتے ہیں اور یہ profile ہے 12 مہینے کے لئے valid رہتی ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کا it نہیں آتا ہے تو آپ کو دوبارہ آپ کو profile create کرنا ہوتا ہے تو اس stage کے بعد آپ کو NOC code کی ضرورت ہوتی ہے آپ کرنے کے لئے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ NOC code آپ کیسے سرچ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی browser میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد تو اب ہم جانیں گے کہ NOC code آپ کیسے نکال سکتے ہیں تو NOC code کے لئے آپ کسی بھی browser میں جا سکتے ہیں اور جس آپ NOC Canada لگ دینا ہے اور جو سب سے پہلا link آتا ہے find your national occupation classification اس کو click کر دینا ہے اور نیچے scroll down کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر NOC code دیئے گئے ہیں particular job کے لئے یہ بہت سارے ہیں یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں سے help نہیں مل پا رہی ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں NOC ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو option ملتا ہے کہ آپ اپنا details ہے جو آپ کے بارے میں یہاں پر mention کر دے تو آپ کو اس کے بارے میں جانکاری مل جائے گی جیسے کی میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں banking کے لیے تو اس کو سرچ کرتے ہیں سرچ کرنے کے بعد یہ سب میرے سامنے آگئے ہیں آپ کیا کر نا ہے آپ کو confusion ہے تو آپ particular ان کو click کر کے آپ ان کے اندر جا سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کی کیا titles اس کے اندر آتے ہیں کیا duties ہے اور جب یہ سبھی چیزیں آپ satisfied ہیں پھر اس code کو آپ down کر سکتے ہیں اور اپنا profile create کی دوران آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو last میں دوستو آپ کے steps پچھتے ہیں اس میں آپ کو PR application submit کرنا ہوتا ہے جب آپ PR application submit کر دیتے اس کے کچھ دنوں بعد آپ کو biometrik کے لئے VFS global میں جانا ہوتا ہے اور جب biometrik ہو جاتا ہے اس کے کچھ دن بعد آپ کو passport submit کرنا ہے اور اس پر آپ کو one time entry visa ملتا ہے وہاں جا کر آپ one time entry visa cancel ہو جاتا ہے اسے PR میں convert ہو جاتا ہے تو آئی ہو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کومنٹ میں ضرور بتائی آج کا ویڈیو آپ کو کیسے لگا